مہربان نحیت رحم کرنے والا ہے ناظرین رات کو دودھ پی کر سویا کرو ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے تھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھوریاں لاتی ہیں کچھا لہسن کھاؤ دل مضبوط ہوگا جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو آرام آ جائے گا نہارمو خوشبو والی چیز سونگنے سے انسان جوان رہتا ہے انسان کی خوشی بس دس دن تک رہتی ہے چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو تین خجورے پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہارمو پی لیں اور خجوریں کھا لیں لیکن اتنا یاد رہے کہ کسی خجور میں کیڑا نہ ہو ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو یہ سنت ہے کچھا امرود کھاؤ سستی دور ہو جائے گی اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرو پاؤں کے تلووں پر تیلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ پشاب کھل کر آئے گا داتوں سے ناخن کٹنے سے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے پانی میں ارکے غلاب ملا کر پیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا سوتے وقت لیمو چاٹو نید اچھی آئے گی نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتی ہے نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے گنے کا رس پینے سے ہچ کی بند ہو جاتی ہے مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے بچوں کا سوخہ پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس دیں اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں اُبال کر استعمال کریں کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی خانسی فوراں بند ہو جاتی ہے اسٹابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے زیادہ چائے پینہ آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے دن میں صرف دو کھیرے کھانے سے مٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے سینے میں بلغم ہو تو پالک کے ساتھ کلونجی کھاؤ شام کو پیاز کھانے والے کو بواسیر جیسی بیماری گھیر لیتی ہے لیمو کا ارک چہرے پر لگا کر سو جاؤ دو دنوں میں چہرہ گورا چمکدار اور سفید ہو جائے گا شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا میدہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ اپنی سر کی جویں بھگانا چاہتے ہیں اور خوشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چمبیلی کا تیل لگائیں دو جلے بھی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑھ کا استعمال کریں امرود مسانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے پیٹ کے کیڑے ختم کرتا ہے اور یہ خونی بواسیر کے لیے آبِ حیات ہے ایلو ویڑا کا پانی نیم گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے نیہار مو نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پیو چنے کی دال پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کرو دانے نہیں نکلیں گے نیم گرم پانی پینے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں رات کو بار بار پشاپ آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں غربت دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتی پیٹ کا درد ہو تو صرف فاتحہ تین مرتبہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیو دودھ کے ساتھ زیرا کھاؤ اس سے دل کی نالیاں کھل جاتی ہیں کاجو کھاؤ اکل بڑھتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہو کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نید آنے لگتی ہے بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے بالوں میں سرج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو بال ساری زندگی خوشک اور روکھے نہیں ہوں گے نہارمو نہانے کی عادت ڈال لو خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا ہاوی نہیں ہو سکتا جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بڑھا ہو جاتا ہے زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنے والے لوگوں کو ہاتھ اٹیک ہوتا ہے کچھا دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے پان کے پتے چباؤ دماغ کھل جائے گا اگر چاہتے ہیں کہ جلدی بڑھاپا نہ آئے تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کا استعمال کریں خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے گرمیوں کے اندر نیم گرم پانی پی لیا کرو دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو آپ کو چھو سکے گی چاول ہمیشہ کم کھاؤ دمے کی بیماری نہیں ہوگی کپڑے پر داغ دبے لگ جائیں تو لیموں کے ساتھ تو لیموں کے پانی سے دھوئیں نہار مو ٹماتر کا چھلکا کھا لینے سے کبھی بدن میں سستی نہیں ہوتی چھینکے دھنیا لے کر ہاتھوں میں مسل کر سونگ لیں خواب میں بکری دکھائی دے تو جان لو رزق کی بارش ہونے والی ہے اپنے گھر کے کونوں میں دس دس مرتبہ یا رزا کو پڑھ کر دم کریں آپ کا رزق بے تہاشا بڑھ جائے گا اور گھر میں برکت آئے گی جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار مو ایک خجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈالیں اور پی لیں امرود کھاؤ ذہنی تناؤں میں کمی آئے گی اس بغول کا چھلکہ روزانہ کھانے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے کچھی کاجر کھاؤ یہ حسن پیدا کرتی ہے جو لوگ زیادہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں ان کے اندر برداشت کی صلاحیت